اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ایزی سی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں نے بنایا تھا دابو چکن اور یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا آپ لوگوں نے رسپی کو اند تک دیکھنا ہے تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے ایک کلو اس میں میں نے جنجر ڈالا ون ٹی بل سپون گارلک ڈالا ون ٹی سپون پھر یوگرٹ ایڈ کی ٹو ٹی بل سپون اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے لئے ڈالا ون ٹی بل سپون یا ونیگر نہیں ہے تو آپ لیمن لے سکتے ہیں وہ ون ٹی بل سپون آپ ایڈ کر دیں اس کے بعد سپائسز جال لیں ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون بلیک پپر پاورڈر ہاف ٹی سپون سالٹ ڈالنا ہے آپ لوگوں نے ٹو این ہاف ٹی سپون تو سب چیزیں میں نے منشن کر دی ہیں ان کو میکس کر کے holeڈر کرنے کے لئے آپ نے 2 سے 3 گھنٹے کے لئے 2 سے 3 گھنٹے کے لئے رکھنے کے بعد آپ نے اسے میں ڈالنا ہے بیسینڈ ٹو ٹی بل سپون اس کے بعد جو ہے آپ نے میدہ ڈالنا ہے پھر کون پھلر ڈالنا ہے کون پھلر آپشنل تھا اس کے بعد آپ نے اسے پانی ڈالنا ہے اور جو ہے اس کو میکس کر لینا ہے اب یہ ہے ریڈی کوٹنگ کے لئے تو اب کوٹنگ کرتے ہیں میں نے جو ہے سفید تل لے لیے اس کی حصہ سے کوٹنگ کر لی کوٹنگ کر کے آپ نے لازمی اس کو دس سے پندرہ منٹ تک رکھنا ہے تاکہ اچھے سے کوٹنگ اس کے پر سٹیک کریں اور یہ اترے نہ اور یہ جب فرائے ہوں تو کرنچی سے بنیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے اب ہمارے دابو چکن تیار ہے اب اس کو جسٹ فرائے کرنا ہے اوائل کو اچھے سے گرم کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو لو فلیم پہ پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے جب تک جو ہے اچھے سے چکن پکنی جائے ہائی فلیم پہ کریں گے تو چکن بار سے براؤن ہو جائے گا لیکن اندر سے کچھا رہے گا تو لو فلیم پہ کرنا ہے یہ دیکھیں بار سے براؤن ہو گیا اندر سے بھی پک گیا ہے بہت زیادہ کرسپی کرنچی تیار ہے ہمارا دابو چکن ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک ضرور آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے انسٹرگرام پہ جو آپ لوگ مجھے پچر بھیج دیجئے گا تاکہ میں اپنی سٹوری لگا لوں تو پھر ملوں گی ایک اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ